سپریم کورٹ کی جانب سے غداری خانون کے اطلاق پر روک لگائے جانے کے بعد کرن رجیجو کے لکشمن ریکھا ریمارکس پر آج پیچ دمبرم کی جانب سے سوال اٹھائے جانے کے بعد مرکزی وزر خانون نے سینئر کانگریس خائد کو نہرو اور اندرہ گاندھی حکومتوں کی دور میں آزادی اظہار خیال اور غداری سے متعلق لیے گئے فیصلوں کی یاد دہانی کرے واضح رہے کہ کرن رجیجو نے کل مختلف اداروں بشمول عاملہ اور عدلیہ کو رہنمائانہ خطوط جاری کرتے ہوئے لکشمن ریکھا کی بات کہی تھی اور کہا تھا کسی کو بھی اپنی حد عبور نہیں کرنی چاہیے چی دمبرم نے ان کے تبصیرے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرکزی وزیر خانون کو من مانی لکشمن ریکھا کیسنے کا کوئی احتیار حاصل نہیں ہے اور انہیں دستور کی دفعہ تیرہ کا متعلق کرنا چاہیے سابق مرکزی وزیر نے ٹویٹر پر کہا کہ لیجسلیچر خانون نہیں بنا سکتی اور نہ کسی خانون میں ترمیم کر سکتی ہے جس سے بنیادی حقوق کو خلاف فرضی ہوتی ہے کئی خانونی سکالرز کی نظر میں غداری خانون سے دستور کی دفعہ انیس اور اکیس کے خلاف فرضی ہوئی ہے اب حکومت کسی بھی طرح سے اس خانون کو نہیں بچا سکتی کرن رجیجو نے بھی سابق وزیر خانون کو نشانہ تنخید بنانے ٹویٹر کا سہارہ لیا انہوں نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ نہرو جی نے پہلی ترمیم لائی تھی اور شریمتی اندرہ گاندھی نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کو دفعہ اے 124 دست اندازی جرم بنایا تھا اور رجیجو نے دعویٰ کیا آنا تحریک اور دیگر ان سے داد رشوت ستانی تحریکوں کے دوران شہریوں کو حراسانی کی گئی تھی دھمکایا گیا تھا اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھی